لاؤنڈ بون میں توسی کے ساتھ شہر بھر میں کاروبار جنسوی باحال، کیمیکل انڈسٹری، آئی ٹی کمپنیاں، پیپر اینڈ پیکیجنگ، شبہ مادنیات، تامیرات، انٹوں کے بھٹے، الیکٹریشن، درزی کی دکانیں کھل گئیں، پلمبر، کارپینٹر، ریال سٹیٹ، اینیمل ایسپتال، پودوں کی نرسکیاں، سٹیشنری کی دکانیں، شیشہ سازی کے یونٹس کھولنے کی حجازت، تمام شبہ اور سنتے کرونا سے بچاؤں کے ایسو پی اس پر عمل کرنے کی پابند ہوں گی، جبکہ مذہب اجتماع تقاریب، تہبار اور سپورٹس پیسٹیول نہیں ہوں گے، میریج ہال، مارکیز، سیمینارز اور تعلیمی ادارے کھولنے پر بھی پابندی ہوگی کرونا وائرس کے حوالے سے کیمپ چیل سے اچھی خبر بیماری کے شکار قائدی سے ہیتیاب ہونے لگے تصدیش شودہ قائدیوں میں سے سینسس قائدیوں کا دوسرا دیس نیگی جیب آ گیا، دیگر بائیس قائدیوں کے سیمپلز بھی بھیجوا دیئے گا احساس کفالس پروگرام کے تحت تاکم کی تقسیم پانچ پہ روز بھی جاری رہی شہر میں چار روز میں 32,000 افراد میں 49 کروڑ 29 لاکھ روپے تقسیم جبکہ زلہ انتظامیہ نے کیش کاؤنٹر کی تعداد 130 سے بڑھا کر 110 کر دی ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال کا کفالس سینٹرز پر کیے گئے انتظامات پر اظہار اتنا لوگ ڈون سے متاثرہ افراد میں 40,000 سے زائد راشن بیکس کی تقسیم پی ڈی ایم اے کے ذریعے 1,8,000 گھرانوں میں بھی راشن تقسیم کیا گیا کرونا خچاب کے سبب سرب مہر علاقوں میں بھی راشن کی تقسیم جاری ٹرائیون کے 5,240 مار کے 440 گھروں کو راشن پراہم کیا گیا احتیاطی تدابیر اپنا کر مساجد کو نمازیوں کے لیے کھولا جا سکتا ہے محکمہ وقاف و مذہبی امور پنجاب کے علماء کمیٹی نے بند مساجد کو کھولے کی تجمیز دیتی حتنی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی جید علماء کرام کے اجلاعات میں چیئمین پاکستان علماء کانسل حافظ طاہرہ شرفی چیئمین قرآن بورڈ علامہ محمد سیالوی اور دیگر کی شیط کرونا وائرس کے کیسز کی تجدیق پر مختلف علاقوں کے 869 گھر قرانتینہ میں تبدیل 3309 افراد کے ٹیسٹ کا عمل جاری سکندریہ کالونی کے پچپن گھروں میں 371 افراد چینا سکین کے پچپن گھروں میں 270 گھڑی شہوں میں 111 گھروں میں 419 افراد کو لوگ ڈاؤن کیا گیا سعودی ائرلائن کے پرواز 250 مسافروں کو لے کر جدہ سے لاہور پہنچ گئی مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کے لیے کالا شاکا کو قرانتینہ منتقل کر دیا گیا ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تک مسافر قرانتینہ میں ہی رہے گی حکومت پنجاب نے نو آلہ افتادان کے تقرورت آباد لے کر دیئے زفر نصرولہ خان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری سرویسیز ایکانومی محمد شہریہ سلطان کو سیکرٹری سرویسیز علی بہادر قاضی کو سیکرٹری بہبود آبادی سارا اسلم کو سیکرٹری سکول ایڈیوکیشن تائینات کر دیا گیا جبکہ محمد آمی جان سیکرٹری لیبر احسان ہٹا سیکرٹری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ذلپکار احمد گومن سیکرٹری ہائر ایڈیوکیشن اور محمد سوہل شہزاد سپیشل سیکرٹری محکمہ ہائر ایڈیوکیشن تائینات ارینا پارک اینڈ شاپ پروجیکٹ مسلسل نظر اندار سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ کھنڈر بننے لگا آدائیہ نہ ہونے کے سبب کانٹریکٹر بینک نادہ ہندہ ہو گئے ایک عرب پچاس کروڑ سے منصوبہ دو عرب نو کروڑ تک کیسے پہنچ گیا گوورننگ بوڈی کی ٹیکنیکل میمبر آمیر ریاض قریشی کی سربراہی میں کمیٹی نے بھی پرسرار خاموشی افتیار کر لی یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز کے بورڈ آف گوورننس نے کرونا ریسرچ کی منظوری دے دی چوالیس میں بورڈ اجلاس میں ریسرچ اخراجات، حفاظت کی کٹسیت، تیاری کے لیے ہنگام اقتامات، تیلی میڈیسن، رزاکاروں کے لیے ایک کروڑ بجٹ نئے پروگرامات کی بھی منظوری دے دی گئے جسٹس ریٹائر تصدق خسین جلانی کی سربراہی میں منقض اجلاس میں گوہر اجاز، پروپیسر جعوید اکرم سمیت دیگر نے شرکتی نیجی سکولوں کی جانب سے بیس پیسر پیسوں میں کمی نہ کرنے پر کروائی ہوگی والدین پیس میں کمی نہ کرنے والے سکولوں کے خلاف شکایات درج کرا سکیں گے سکول ایجوکیشن نے شکایات کے لیے سرکاری نمبر جاری کر دیا پیس جمع مطالقہ نمبر پر شکایات سنی جائیں گے پنجاب کے ذریعہ انتظام خصوصی عدالت ججیس سے محروم ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہائی کورٹ کی جانب سے حکومت کو نام بھیجوانے کے باوجود ججیس کی تائیناتیوں کی منظوری نہ ہو سکی وزیر علاقی سپالش پر گورنر پنجاب ججیس کے ناموں کی منظوری دیں گے کسٹم انٹی سمگلنگ کی مزنگ اڈا پر چھاپا مار کا روائی ٹی ایم کارگو سے کروڑوں مالیت کے سمگل موبائل فونز کی کھیپ قبضے میں نے لی گئے موبائل فونز ہارل روڈ پیس اپلائی کیلئے لائے گئے تھے لاہور میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا غربت بیروزگاری سے جرائم کی شرح بڑے گی سی سی پیو نے خرشہ ظاہر کر دیا پندرہ روز میں چھ ہزار تین سو مقدمات درج مختلف وجوہات پر احتساب عدالت میں پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف کیس کی سمات ڈاکٹر مجاہد کامران کے وقلہ نے بریت کی درخواستوں پر دلائل متکمل کر لیے عدالت نے نئے پروسیکیٹر کے درخواستوں پر بحث کے لیے سترہ اپرل کو اطلب کر لیا سینئر سبائی وزیر عبداللہ علم خان کی زیر صدارت اجلاس کابینہ کمیٹی کی وزیرعالہ کو رمضان بازار نال لگانے کی سفارش عبداللہ علم خان بولے رمضان میں عوام کو ہر حال میں ڈائریکٹ ریلیف دینا چاہتے ہیں پنجاب کے بیس لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا کہا وزیرعالہ سے حتمی منظوری کے بعد مزید اقتامات کیا جائیں گے ستگر بنجاب اسمبلی اور سینئر وزیر عبداللہ علم خان کا ٹیلیپونک رابطہ پرویز الائی کی عبداللہ علم خان کو وزارت کا منصف سمحالے پر مبارک بات صبح کی صورتحال اور کرونا کے خلاف اقتامات پر تبار نہ خیر ریلوے سٹیشن کی رانہ کے مان پڑ گئے مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے قلی بھی پریشان ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا منتظر محمد اقبال کسی موجزے کا منتظر بڑھے باپ کی بیروزکاری نے کم عمر بچوں میں احساس اندامت بڑھا دیا بھوک اپلاس کی بے بسی چہرے پر آیا اور گلوگار عمران حاشمکہ اور فرنٹ لائم سکوارڈ کو خراج تحسین پیش کرونا کے خلاف یوٹیبر موجود ڈاکٹر پیرامیڈکس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے تجھے سالام کے نام سے گانہ ریلیس کر دیا پھر ستاروں کی جانب سے پسندید ہی کا اظہار لاہور میں جرائم کی شرح میں زاپہ ہوگا غربل بیروزکاری سے جرائم کی شرح بڑھے کی سی سی پیو نے خرچہ ظاہر کر دیا پندرہ روز میں چھ ہزار تین سو مقدمات درج مختلف وجوہات پر تیرا افراد قتل ڈکیتی اور رہزنی کی ایک سو چوبیس وارداتی ریپورٹ احتساب عدالت میں پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف کیس کی سمات ڈاکٹر مجاہد کامران کے وقلہ نے بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل کر لیے عدالت نے نئے پروسیکیٹر کو درخواست پر بحث کے لیے سترہ اپریل کو طلب کر لیا سینرے صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت اجلاس کابینہ کمیٹی کی وزیرالہ کو رمضان بزار نال لگانے کی سفارش عبدالعلم خان بولے رمضان میں عوام کو ہر حال میں ڈائریکٹ ویلیف دینا چاہتے ہیں پنجاب کے بیس لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا کہا وزیرالہ سے حتمی منظوری کے بعد مزید اقتامات کیا جائیں گے ستگر بنجاب اسمبلی اور سینر وزیر عبدالعلم خان کا ٹیلپونک رابطہ پر وزالہ ہی کی عبدالعلم خان کو وزارت کا منصف سمحالے پر مبارک بات صبح کی صورتحال اور کرونا کے خلاف اقتامات پر تبار نہ خیر ریلوے سٹیشن کی رانہ کے مان پڑ گئے مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے قلی بھی پریشان ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا منتظر محمد اقبال کسی موجزے کا منتظر بڑھے باپ کی بے روزکاری نے کم عمر بچوں میں احساس اندامت بڑھا دیا بھوک اپلاس کی بے بسی چہرے پر آیا اور گلوگار امران حاشمی کا فرنٹ لائم سکوارڈ کو خراج تحسین پیش کرونا کے خلاف جیوٹی بے موجود جاکٹر پیرامیڈکس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے تجھے سالام کے نام سے گانا ریلیس کر دیا پھر ستاروں کی جانب سے پسندیدگی کا اظہار ریلوے سٹیشن کی رونہ کے مان پڑ گئے مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے قلی بھی پریشان ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا منتظر محمد اقبال کسی موجزے کا منتظر بڑھے باپ کی بے روزکاری نے کم عمر بچوں میں احساس اندامت بڑھا دیا بھوک اپلاس کی بے بسی چہرے پر آیا اور گلوگار امران حاشمی کا فرنٹ لائم سکوارڈ کو خراج تحسین پیش کرونا کے خلاف جیوٹی بے موجود ڈاکٹروں پیرامیڈکس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے تجھے سالام کے نام سے گانا ریلیس کر دیا پھر ستاروں کی جانب سے پسندیدگی کا اظہار ریلوے سٹیشن کی رونہ کے مان پڑ گئے مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے قلی بھی پریشان ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا منتظر بڑھے باپ کی بے روزکاری نے کم عمر بچوں میں احساس اندامت بڑھا دیا بھوک اپلاس کی بے بسی چہرے پر آیا اور گلوگار امران حاشمی کا فرنٹ لائم سکوارڈ کو خراج تحسین پیش کرونا کے خلاف جیوٹی بے موجود ڈاکٹروں پیرامیڈکس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے تجھے سالام کے نام سے گانا ریلیس کر دیا پھر ستاروں کی جانب سے پسندیدگی کا اظہار موسیقی موسیقی